حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر کرز تو نہیں عرض کیا گیا اس پر کرز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب خود ہی اس کا جنازہ پڑھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں ہی اس کا کرز ادا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اس پر نماز پڑھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جزاک اللہ خیرا فک اللہ رہانا کا کما فککتا رہانا خیق اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے اللہ عزوجلہ جزائے خیر عطا کرے اور تیری گردن ازاد کرے جس طرح تُو نے اپنے بھائی کی گردن ازاد کرائی پھر صحابہ کرام علیہ مردوان سے بخاطب ہو کر فرمایا اور اس پر کرز ہو تو وہ اپنے کرزہ میں گروی ہوگا ہاں جو بھی میت کی گردن ازاد کرائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی گردن ازاد کرے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کی حَذَا لِعَلِيٍ خَاسَتٌ عَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَتٌ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَتٌ کہ یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کے لئے ہے فتح الباری شرہ بخاری جلد دو صفحہ چار سو بائیس کشف الغمہ جلد دو صفحہ بائیس فتاوہ نوریہ جلد ایک صفحہ سات سو پانچ سات سو چھے فائدہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض احمد ویسی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنازہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں سے نوازا نمبر دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض کے بارے میں واضح و نصیحت فرمائی نمبر تین میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی کی فضیلت بیان فرمائی نمبر چار سائل کے سوال پر تسلی بخش جواب علایت فرمایا وغیرہ وغیرہ یہ وجو جنازہ کے بعد تاخیر کے موجب بنے ہیں یا نہیں اگر تاخیر ناجائز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہ کر دے بلکہ جنازہ کے بعد بلا تاخیر فوراں ہی دفنانے کا حکم صادر فرماتے نماز جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت صفحہ اٹھائیس تا انتیس نوٹ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے جو سوال کرتے ہیں کہ دعا مانگنے سے دفن میں تاخیر ہو جاتی ہے یہ حدیث اس کا جواب بھی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم